ان کو تو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ وہ انڈی ایلائنز کے سنیوجک بنیں گے ان کو خواب دکھایا گیا تھا کہ وہ وپکش کے پردھان مندری کے امیدوار بنیں گے کچھ نہیں بنایا ان کو اچھا کام ہو رہا تھا ادھوگ روجگار میں کام ہو رہا تھا ہمیں چھوڑ کر وہ گئے تھے آر جیڈی کی طرف لیکن آر جیڈی نے ان کو اچھا سلہ دیا ان کو جو وعدہ کیا اسے توڑ دیا نمشکار اب دیکھنا شکر چکے ہیں فرسٹ لوگ بیہار میسیج الاب کے ساتھ جیڈیو میں بڑے بدلاؤ کے بعد للنگ سنگھ کے ستھیفے کے بعد اب راشتری ادھیکش نتش کمار ایک بار پھر سے بن گئے ہیں جیڈیو کے جس پر ٹپنی کرتے ہوئے بھاجپا کے راشتری پروکتہ سہنواج حسین نے نتش کمار پر حملہ کیا ہے اور انہیں کہا کہ نتش کمار بھاجپا کا ساتھ چھوڑ کر راجت کے ساتھ گئے تھے انہیں سپنا دکھایا گیا تھا کہ انڈیا الائنس کے وہ سنیوجک بنیں گے وپکش کے پردھان منتری کے چہرے بنیں گے لیکن ان کے سپنے کو کوئی پورا نہیں کر پایا انڈیا الائنس کے وہ سنیوجک نہیں بنے تو وہ اپنی پارٹی جیڈیو کے راشتری ادھیکشی بن گئے ہیں اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں سہنواج حسین پہلے آپ خود سنیے ہو گیا ہے اور اب نتش کمار کو ایک بار پھر پارٹی کی دوبارہ کمان سوپی گئی ہے دیکھیں جیڈیو بیہار کی پارٹی ایک چھتریہ پارٹی ہے اس کے راستی کارکارنی کی بیٹھک تھی اور اس میں راستی ادھیکش کا استفاہ ہوا اور پھر سے نتش کمار جی راستی ادھیکش بن رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کو تو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ وہ انڈی ایلائنز کے سنیوجک بنیں گے ان کو خواب دکھایا گیا تھا کہ وہ وپکش کے پردھان مندری کے امیدوار بنیں گے کچھ نہیں بنایا ان کو بی جی پی جیڈیو کی سرکار چل رہی تھی بیہار میں اچھا کام ہو رہا تھا ادھوگ روجگار میں کام ہو رہا تھا ہمیں چھوڑ کر وہ گئے تھے آر جیڈی کی طرف لیکن آر جیڈی نے ان کو اچھا سلہ دیا ان کو جو وعدہ کیا اسے توڑ دیا اب جب انڈی ایلائنز کے سنیوجک نہیں بنے تو وہ مکھ منتری نتیش کمار جی اب راستی ادھکشی بن گئے اپنی اپنی پارٹی کے اور بیہار میں کیوں کہ بی جی پی چالیس کی چالیس سیٹ جیتنے والی ہے تو جو ہار ہوگا اس کا ٹھیکرا بھی انہی کے کندے پر پھوڑا جائے گا تو اس سے کوئی فرق بیہار میں پڑھنے والا نہیں ہے پہلے بھی یہ پارٹی نتیش کمار جی کی پارٹی مانی جاتی تھی جس طرح بسپا بہن جی کی پارٹی سپا کھلیس جی کی پارٹی اور یہ پارٹی نتیش کمار جی کی پارٹی ہے تو وہ راستی ادھکش بنتے ہیں اس سے بیہار کی راجنیت پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں تو جیسا کہ آپ نے سنا سہنواز ہسین کس طرح سے نتیش کمار پر حملہ بول رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ انڈی آلائنس کے سنیوجک بننے کا جو سپنا دیکھ رہے تھے وہ پورا نہیں ہونے پر تو اپنے پارٹی کے ہی راشتری ادھکش بن گئے ہیں اب نتیش کمار جو پھر سے اپنی پارٹی کا باغڈور اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں اپنے پارٹی کے راشتری ادھکش بنے ہیں تو کیا جیڈیو میں اب کوئی بہت بڑا پڑیورتن ہو سکتا ہے اس بدلاؤ کے بعد جیڈیو میں کیا پڑیورتن ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تو اس خبر کے لئے بس اتنا ہی اور خبروں کے لئے بنے رہی ہمارے ساتھ ہمارے فیس بک چین کو لائک کیجئے ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد